السلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں الفتہ مال اور الفتہ سٹور کے بارے میں اچھا الفتہ مال یا الفتہ سٹور پر جوب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا آج میں اس بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں الفتہ میں جوب جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں اور وہ کیا ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا الفتہ میں آپ کو جوب پر لگنے کے لیے ایک ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب آپ وہاں پر فارم فیل کرتے ہیں ایون آپ کو اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا اور اگر آپ کو اندر جانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ریفرنس کا ہونا ضروری ہے دیکھیں الفتح میں اگر آپ کا ریفرنس ہے تو آپ کو جوب آرام سے مل جائے گی ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ الفتح ایک مال ہے اور وہاں پر چوری کا اور مطلب جو غبن ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اور وہاں پر کافی پرابم اس طرح کی ماضی میں ہو بھی چکی ہے اس لیے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کو جوب پر رکھیں جس کا کوئی نہ کوئی مطلب پہلے سے کوئی اس کا ریفرنس موجود ہو تو اگر الفتح میں آپ کا کوئی ریفرنس موجود ہے تو آپ کے جو جوب پر لگنے کے چانسیں وہ تھوڑا سے زیادہ ہیں اچھا اس کے بعد جو اگر آپ کا مطلب ریفرنس ہے تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے انٹرویو آپ کا ایچ آر کے ساتھ ہوتا ہے یا موسٹ آف دی ٹائم آپ کا انٹرویو جس بندے کو یا جس ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ضرورتہ اس کے ہیڈ کے ساتھ بھی آپ کا انٹرویو کروا دیا جاتا ہے بسیکلی آپ کی سی وی کو دیکھا جاتا ہے اور آپ کی سی وی پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ وہ کام کر سکتے ہوں گے تو آپ کو وہ جوب کو آفر کر دیتے ہیں تھوڑے بہت بہت بیسک سے کوئسٹن ہوتا ہے انٹرویو کے اندر جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور اگر آپ انٹرویو کے جو کوئسٹن ہیں ان کا آنسر سہی طریقے سے کہہ دیتے ہیں تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اب میں آپ سے بات کروں گا کہ الفتہ میں جو سیلریز ہیں وہ کس طرح کی ہیں الفتہ میں جو سیلریز ہیں وہ لو ہیں دوسری کمپنیز کی نسبت یا دوسری کمپنیز جو اتما کام آپ سے لیں گی وہ کو تھوڑی سی زیادہ سیلری پی کریں گی لیکن الفتہ میں یہ ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے آپ ایزی ہو کر کام کر لیتے ہیں محول دیسی ٹائپ ہے دیسی بھی ہے اور آبسلی ایک بہت بڑا سٹور بھی ہے تو ایک چین بھی ہے ایک انٹرنیشنل سسٹم بھی ہے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے بڑن بہت ہوتا ہے کام کا آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور الفتہ میں جوب کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسری جگہ پر ایک اچھی جوب مل سکتی ہے کیونکہ جو الفتہ کا بندہ ہوتا کام کیا ہو وہ بہت زیادہ من جاتا ہے تو الفتہ کے حوالے سے یہ میرا کچھ انٹرویو اور جوب کے حوالے سے اور اس کے وہاں کام کرنے کے حوالے سے یہ میرا ریویو رہا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبات دیجئے تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز ملتی رہے اگر الفتہ میں جوب کے حوالے سے آپ کو ایک پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ